فرم تصویر جس میں ہر بار ہم ایک خاص جگہ کی ریڈیو تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں گھوم کے آنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کی سنسکرطی، وہاں کی لوگ، وہاں کی بھاشا، وہاں کی ویش بھوشا وہاں کی خاص باتیں، خاص کھان پان، وہاں کی خاص وراثت، وہاں کی خاصیت سب کے بارے میں بات کرنے کی، ان سب کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں میں ہوں آپ کی ساتھ آج بھاپنا اور ہم ریڈیو تصویر بنائیں گے اتر پردیش کے بلیہ کی موسیقی 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 بلیہ بھارت کے اتر پردیش راجے کا خوبصورت جلا ہے اس زلے کے اتر میں گھاگرہ ندی ہے اور دکشن میں چھوٹی سرگو اور گنگا ندی ہیں بلیہ آزمگرد منڈل کا حصہ بھی ہے بلیہ زلہ گنگا اور سریو یعنی گھاگرہ ندی کے بیچ پسا ایک خوبصورت شہر گازی پور زلے سے اگر الگ کر کے بلیہ کو اب نیا زلہ بنایا گیا ہے بلیہ زلہ ہندی ساہتے میں ایک عدبود یوگدان دیتا ہے اسی زلے کے ہزاری پرساد دوییدی اور امرکانت اور پرشونام چطر ویدی جیسے پرمکھ ویدوان یہاں سے ہیں اسی زلے سے تعلق رکھتے ہیں اور پراجین سامنے میں بھرگو مونی اور ان کے ساتھ اور بھی کئی سندھ یہاں نیواز کیا کرتے تھے بھارت کی سوطنترتہ میں بھی جو بھارت کا سوطنترتہ سنگرام ہے اس میں بھی بلیہ زلہ کا اپنا مہتفون یوگدان ہے اور اسی کارانی سے کچھ لوگ اتر پردیش کی باغی بلیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس باغی بلیہ کے نام سے بھی پکارتے ہیں تو بلیہ بہت یہ خوبصورت جگہ ہے یہاں پر دھارمک جگہ بھی ہے یہاں پر اتحاس بھی ہے جاننے کو یہاں پر بہت کچھ ہے خاص جو ہم سب کو جاننا ہوگا لیکن اس کے لئے ریڈیو تصویر میں آپ سب کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا میرا پیار بھی تو ہے یہ بہار بھی تو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا میرا پیار بھی تو ہے یہ بہار بھی تو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا تو ہی نظروں میں نظروں میں موسیقی میرا پیار بھی تو ہے یہ بہار بھی تو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا میرا پیار بھی تو ہے یہ بہت کچھ ہے میرا پیار بھی تو ہے یہ بہت چلنا موسیقی منزل میرے دل کی وہیں ہے سایا جہاں دلدار ہے تیرا پربت پربت تیری ماں ہے گلشل گلشل پیار ہے تیرا میں ہی کہیا چل میرا میرا پیار میں تُو ہے یہ بہار دی تُو ہے تُو ہی نظروں میں جانی چمنہ تُو ہی نظاروں میں نظاروں میں جاگ نظر کا خاک ہے جیسے دیکھ ملن کا دن یہ سہارا آنکھ تو تیرے جلبوں میں گم ہے دیکھوں تجھے یا دیکھوں زمانہ بے خود ہے دیوانہ میرا پیار ہی تُو ہے یہ بہار دی تُو ہے تُو ہی نظروں میں جانی چمنہ تُو ہی نظاروں میں نظاروں میں بوٹنیکل گارڈن بلیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے یہاں پر جتنے بھی سیلانی آتے ہیں گھومنے کے لئے بلیا میں وہ یہاں ضرور جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اتنی ترہ ترہ یہاں کہ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک پودھے ملیں گے دیکھنے کو بس دل خوش ہو جائے گا اور اس موسم میں جو موسم ابھی چل رہا ہے اس موسم میں تو اس بوٹنیکل گارڈن کا جو نظارہ ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے موسیقی 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 چانسی کو دی ایک حسینہ آنکھ میں کا جل موں پہ پسینہ یالا یالا دل لے گئی 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 دل لے لیتے ہیں یہاں کے لوگوں کے انداز جس طرح سے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں جس طرح سے خاطرداری کرتے ہیں بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی میٹھی ہے یہاں کی بولی بلیہ کے لوگوں کی جو ستھانی بھاشا ہے وہ ہندی ہے حالانکہ بولی کا جو مول ہے وہ بھوجپوری ہے اس لئے آپ کو بھوجپوری کی چونک کے ساتھ ہندی میں بات کرتے مل جائیں گے یہاں پہ لوگ بلیہ میں بہت سارے تیوہار منائے جاتے ہیں اور سب سے خاص جو منائے جاتا ہے یہاں پہ تیوہار وہ ہے چھٹ پوجہ جو ابھی چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ دادری اتصف جسے پشو میلا بھی کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر بہت دھوم دھام سے نیویمبر کے مہینے میں ہی منایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ سے بتائیں گے آپ کو یہاں کے دادری میلے کے بارے میں لیکن پہلے گیت ہو جائیں جائیں آکھ کب آ جائیں گے یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی دور تک آکھ کے پیچھے دور تک آکھ کے پیچھے پیچھے میری آواز چلیں جائیں گے جائیں آپ کہاں جائیں گے یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی موسیقی موسیقی اپ کو پیار میرا یاد جہاں آئے دار کوئی کانٹا بہی داون سلپٹ جائے گا جائے آپ جائیں گے یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گی یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گی جب اٹھاؤ گے میری بیتاب نگاہوں کی طرح روک لے گی کوئی ڈالے میری بابوں کی طرح روک لے گی کوئی ڈالے میری بابوں کی طرح جائے آپ جائیں گے یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گی یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گی روک لے گی روک لے گی روک لے گی موسیقی موسیقی دیکھ یہ چین ملے گا نہ کہیں دل کے سوا آج کا کوئی نہیں کوئی نہیں دل کے سوا آپ کا کوئی نہیں کوئی نہیں دل کے سوا جائے آپ کا ہاں جائیں گے یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گے یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گے دون تقلیت کے پیچھے دون تقلیت کے پیچھے میری آواز چلے جائیں گے جائیے آپ کا با جائیں گے یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گے یہ نظر لاٹ کے پھر آئے گے نظر لاٹ کر آئے گی کیونکہ بہت ہی خاص ہے یہاں کا دادری ملا بلیا میں دادری ملا بہت مشہور ہے اور لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اس میں حصہ لینے آتے ہیں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیتے ہیں اس کے اندر کارتک پورنیما کے دن گنگا کنارے بلیا شہر سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر لگ بگ ہوگا اس کا آئیوجن جو ہوتا ہے وہ پورے میلے میں جو ویپاری ہیں وہ خرید اور بکری کے لیے پورے بھارت سے مویشیوں کی بہت پرکار کی وشیش پرکار کی نسل لاتے ہیں اور بہت ہی سانسکرتک گتیویدیاں بھی اس میلے میں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی آپ کو چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو اتر پردیش کی مٹھی کی خوشبو بلیا کی مٹھی کی خوشبو دیتی ہے یہاں پر بہت ہی خوبصورت موسیقی موسیقی آئے ہیں دور سے دلنے حضور سے ایسے بھی چھپنا رہیے کہیے جی کچھ تو کہیے دن ہے کہ رات ہے تم سے مہمان کا مجھ پہ احسان کیا لاکھوں ہی ظلفوں والے آتے ہیں گھیرا ڈالے میری کیا بات ہے موسیقی 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 کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں ہے نام چیک کرنے کے لیے ووٹر ہیلپ لائن اپ ڈاؤن لوڈ کریں یا ووٹرز.eci.gov.in پر جائیں اور ہاں آپ اپنے ووٹر سینٹر یا پولک سٹیشن پر جا کر بھی جانکاری پرابط کر سکتے ہیں آدھیک جانکاری کے لیے 1950 پر کال کریں یا www.ceodeli.gov.in پر جائیں مکہ نرواچر عدکاری ڈلی دوارا جنہت میں جاری یہ ہے آکاش وانی اور آپ سن رہے ہیں گولڈ 100.1 پر سو دشملہ ایک میگا ہٹس پر آکاش وانی گولڈ سن رہے ہیں آپ یہ ہے پروگرام تصویر میں ہوں آپ کی ساتھ بھاپنا اب آپ کو یہ خاص جانکاری دے دیتے ہیں دن آنک 19 نویمبر 2013 یعنی کل دوپہر ایک بج کے پانچ منٹ سے ڈیڑھ بجے تک آپ سن سکیں گے میوزیکل پروگرام جس کا theme رہے گا جس کی theme رہے گی انڈین کرکٹ ٹیم کا فائنل تک کا سفر اس کارکرم کو پرستط کریں گے سپورٹس کمنٹیٹر شیویندر چاتورویدی اس کارکرم کے دوران کرکٹ ایکسپرٹس بھی جوڑیں گے ڈیڑھ بجے سے آپ سن سکیں گے کارکرم انومانوں کے آئینے میں جس میں ایکسپرٹس رہیں گے وینکٹ سندرم اور رویندر سنگھ دو پہر دو بجے سے آپ سن پائیں گے کرکٹ ورڈ کپ دو ہسار تیس کے فائنل ماچ میں انڈیا ورسس آسٹریلیا کے خیتابی مقابلے کی کمنٹیٹری کمنٹیٹرز رہیں گے سنجے بنر جی اور پرکاش واکند کر انگریزی میں پرکاش آپ کو سنائیں گے اور ہندی میں سنجے بنر جی تو بنی رہیے گا آکاشوانی گولڈ کی ساتھ آج پرکت کا خواب ٹوٹ گیا مل گئے تم ہجاب ٹوٹ گیا تم سے اظہار حال کر بیٹھے تم سے اظہار حال کر بیٹھے بے خودی میں کمال کر بیٹھے بے خودی میں کمال کر بیٹھے تم سے اظہار حال کر بیٹھے کھو گئے حسن کی بہاروں میں کہہ دیا رازے دل اشاروں میں بے خودی میں کمال کر بیٹھے تم سے اظہار حال کر بیٹھے کتنے مجبور ہو گئے دل سے سوچے سوچے سمجھے بغیر قاتل سے سوچے سمجھے بغیر قاتل سے زندگی کا سوال کر بیٹھے بے خودی میں کمال کر بیٹھے تم سے اظہار حال کر بیٹھے تم سے اظہار حال کر بیٹھے یہ ادائیں یہ شوخیاں تابہ بس خدا ہی خدا ہے اس دل کا جو تمہارا خیال کر بیٹھے جو تمہارا خیال کر بیٹھے بے خودی میں کمال کر بیٹھے تم سے اظہار حال کر بیٹھے آہ آہ تم سے اظہار حال کر بردھے بہت بہت ساری باتیں ایسی ہیں بلیا کے بارے جن کو جان کر ایسا لگتا ہے کہ ہم اتحاس میں جا رہے ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں ان سب باتوں کو جو اتنے سالوں پہلے جو ہے وہ یہاں پر ہوئی ہوں گی بہت ہی الگ ترہ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب ان جگہوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کی بلیا کا بھرگو مندر مہارشی بھرگو نے یہاں تپسیا کی تھی اور اس مندر کو دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے یہاں پہنچ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ سچ مچ یہاں پر وہ تپسیا کا جو فیل ہے وہ لیا جا سکتا ہے بالشور شیو مندر بلیا یہ بلکل جو بلیا کا مکھے بازار ہے اسی میں ہے اور پارانک کتھاؤں کے انسار کہا جاتا ہے کہ راجہ بلی نے یہاں پر پہلے یگے کیا تھا اس کے علاوہ سرحہ تال بلیا سرحہ تال جو ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو یہاں کے جو ستھانیے لوگ ہیں وہ سناتے ہیں جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ راجہ سورت تھے جنہوں نے اپنے سینکوں کے ساتھ یدھ کیا تھا اور وہ واپس جا رہے تھے یدھ کرنے کے بعد اسی بیچ انہیں پیاس لگی اور پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے سینک کو پانی لانے کے لیے بولا سینک پاس کے جنگل میں جو تالاب تھا وہاں سے پانی لائیا اور راجہ نے جیسے اس پانی سے اپنا گھاو دھویا تو گھاو سوکنے لگے اور اس کے بعد تین سال تک انہوں نے وہاں پر تپسیا کی اور اسی سروور کو سرحہ تال کہا جاتا ہے آج کے دن جو یہ تال ہے وہ یوہوں کے لیے ایک پکنک سپورٹ بن گیا ہے اور آپ جب بھی بلیا جا رہے ہیں تو سرحہ تال ضرور ہو کیا یہ گا آنکھوں میں کیا جی رو پہلا بادل بادل میں کیا جی کسی کا آنچل آنچل میں کیا جی عجب کی ہل چل آنکھوں میں کیا جی رو پہلا بادل بادل میں کیا جی کسی کا آنچل آنچل میں کیا جی عجب سی حل چل موسیقی 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 یہ ہے آکاش بانی اور آپ سن رہے ہیں cold 100.1 پر ایک آئی چیسی ویشو کپ دو ہزار تیس کے لائیو ایکشن کا آنند آکا شوانی پر آکا شوانی لے آیا ہے ویشو کپ کے سبی میچوں کا آنکھوں دیکھ حال آکا شوانی کے ویبھی neuroscencergelوں پر سننا نبھونیں آکا شوانی پر آئی چیسی ویشو کپ دو ہزار تیس کے سبی میچوں کا آنکھوں دیکھ حال سرف اور سرف آکا شوانی پر مان کی بات ہے جن جن کی سمی کی کچھ اپنی سی سنگھرشوں کے کچھ قصے کہانی کچھ سفلتاؤں کی انکہی وراثت کی امیدیں نئے بھارت کی مہینے کے آخری رویوار کا رہتا ہے انتظار ملی آچل کی آنچل سے بندی آچل کے آنگن تک رم پتر کے گھاٹ سے ہمالے کے وستار تک ہوتی ہے مان کی بات پردھان منتری کے ساتھ تو سنیے اس مہینے چھبیس نومبر سبح گیارہ بجے من کی بات آکاشوانی اور دورداشن کے سبھی چینلوں پر آپ بھی مانانی پردھان منتری کے من کی بات کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے سجھاؤ چوبیس نومبر تک ٹول فری نمبر ایک آٹھ شونیا شونیا ایک ایک سات آٹھ شونیا شونیا پر ریکارڈ کر سکتے ہیں یا پھر وان نائن ڈبل ٹو پر کال بھی کر سکتے ہیں نامو ایپ یا مائی گوپ کے اوپن فورم میں پوسٹ کر سکتے ہیں یا پوسٹ باکس نمبر ایک سو گیارہ آکاشوانی دلی کے پتے پر بھیج سکتے ہیں تو یاد رکھیں رویوار چھبیس نومبر سبح گیارہ بجے من کی بات ہر گھر کی بانی آکاشوانی ہر دل کی بانی آکاشوانی اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ہمارے ہیں بس ایک کلک پر ہمارے سٹیشنز لائیو من کی بات سنگی ڈراما سپورٹس پل پل کی بھروسے من خبر ہمارے ویب سائٹ آکاشوانی.gov.in پر نیا بھارت نیا آکاشوانی ڈراما بلیا میں خوبصورت شہید سمارک یہ شہید سمارک ان سواتنترتا سینانیوں کیلئے بنایا گیا ان کی یاد میں بنایا گیا جنہوں نے بھارت کو سواتنتر کرانے میں اپنی جان تک گوا دی شری چین رام بابا مندر بلیا یہ بھی بہت پرسدھ مندر ہے یہاں کیسے پہنچیں بلیا اگر ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں تو ایک آئیڈیا ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ بلیا کا جو سب سے نکٹم ہوای اڈڈا ہے وہ واران اسی ہے اس سے بابتپور ہوای اڈڈا یا لال بہدر شہستری ہوای اڈڈے کے روپ میں جانا جاتا ہے اور آپ اس ہوای اڈڈے پر پہنچ کر بلیا پہنچ سکتے ہیں بلیا میں ایک ریلوے سٹیشن پہ ہے آپ نے سنا ہوگا نام ڈائریکٹرین تو نہیں ہے یہاں پہ لیکن آپ اپنی سوویدھا نوسار اپنی شہر سے کنیکٹیوٹی دیکھ سکتے ہیں اور واران اسی چنکشن آپ آ جائیں تو اس کے باد آپ بلیا بس سے چلے آئیے بہت ہی آسانی سے آپ پہنچ جائیں گے بلیا شہر اپنی آس پاس کی شہروں سے سڑک مارک دوارا بہت اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے آپ آسانی سے بس یا اپنے خود کے سادن سے جیسے کی اگر آپ کار سے جا رہے ہیں یا کسی ٹیکسی سے جا رہے ہیں تو وہ بھی بلیا آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں مجھے پیار کی زندگی دینے والے کبھی غم نہ دینا خوشی دینے والے مجھے پیار کی زندگی دینے والے محبت کے وادے بھلا تو نہ دو گے کہیں مجھ سے دامن چھوڑا تو نہ دو گے محبت کے وادے بھلا تو نہ دو گے کہیں مجھ سے دامن چھوڑا تو نہ دو گے میرے دل کی دنیا ہے تیرے حوالے مجھے پیار کی زندگی دینے والے کبھی غم نہ دینا خوشی دینے والے مجھے پیار کی زندگی دینے والے زمانے میں مجھے پیار کی زندگی دینے والے 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 بلیا کی مٹی میں پیار بسا ہے اپنے پن کی خوشبو بسی ہے یہاں کی سنسکرتی یہاں کی سبھتا ہمیں اپنے اور کھینچتی ہے یہاں کی جو ویبھن نرتے ہیں اگر ان میں ہم دیکھیں شری رام اور بھگوان شری کرشن کی جھلک تو آسانی سے ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی بلیا میں جانا جاتا ہے پرمکھ جو لوگ نرتے ہیں وہ راس لیلا رام لیلا نکل سوانگ دادرا خیال اور چارکولا یہ سارے پرکار کی نرتے ہیں کیا جاتے ہیں اور ان سب میں جو بھگوان رام اور بھگوان کرشن ہے ان کی دیویے پاتروں کو پرکٹ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں دکھایا جاتا ہے نرتے کے دوارہ ان کا چترن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چترگوپت مہاراج کی پوجا ہوتی ہے یہاں پر چترگوپت مندر ہے جو بھرگو مندر ہم نے بھرگو مندر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا اسی کے پریسر میں ہے چترگوپت بھگوان کا مندر بھی ہے یہاں پر جو خاص طور پر جو قائست ساماج کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر بہت جاتے ہیں اور بھی جو ان کے فالوورز ہیں وہ جاتے ہیں جو مندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں کی کیا ایسی چیز خاص ہے جس کو بہت زیادہ بنایا جاتا ہے تو بلیا کی جو مٹی ہے وہ ادیوگ درشتری کون سے بہت ہی مہتپون ہے بلیا کا مکہ ادیوگ بندی نرمان ہے مطلب بندیاں جو ہیں کیول لطر پردیش میں نہیں بلکہ دیش کے انیہ بھاگوں میں بھی یہاں سے بندیاں بھیجی جاتی ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بلیا آپ کو آرہے ہیں یہاں پر اسی کے ساتھ سوئی کہ بھابنا کا نمسکار تصویر کو یہیں پر میں سمیٹ ہوں گی لیکن آپ بنے رہیے آکاشوانی گول کے ساتھ اب سے تھوڑی دیر میں ہوں گے سمیچار